جس وقت حضور کی ولادت ہوئی ولادت کے بعد میرے آقا علیہ السلام اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیئے اور انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک سفید بادل کا ٹپڑا آتا ہے جس نے میرے بچے کو میری نظروں سے غائب کر دیا اور میں نے کسی کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں زمین کے مشارق اور مغارب کے سیر کرا دو تاکہ وہاں کے رہنے والے ان کا نام مبارک اور ان کی صورت کو پہچان لیں آپ کی صفت ماہی ہے اور جو شرک کے آسار کو فنا کر دیں اس وجہ سے آپ کو ساری کائرات میں سیر کرایا گیا اس لیے دنیا کے لیے آپ نبی بن کر کے تشریف لانے والے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے نورانی بادل کو دوبارہ میں نے دیکھا جس میں گھوڑے کے ہنہنانے اور بازوں کے پھڑ پھڑانے اور لوگوں کے بولنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی یا تک کہ حضور کو میری نظروں سے غائب کر دیا گیا اس وقت میں نے ایک آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے چپے چپے کی سیر کرا دو اور جنوں انس کی روحوں پر انہیں گشت کراؤ فرشتوں چرندوں پرندوں کو زیارت کراؤ اور ان کو آدم کی آدمیت حضرت شیش کی مارفت حضرت نوو کی شجاعت حضرت ابراہیم کی خلط حضرت اسماعیل کی زبان حضرت اسحاب کی رضا حضرت صالح کی فصاحت حضرت لوت کی حکمت حضرت یاقوب علیہ السلام کی بشارت حضرت موسیٰ کی شدت حضرت ایوب کا سبر حضرت یونس کا تاعت حضرت یوشا کا جہاد حضرت دعوت کا لہن اور ان کی آواز حضرت دانیال کی محبت حضرت علیاس کا وقار حضرت یہیہ کی عصمت اور حضرت عیسیٰ کے زہد کا پیکر بناو اور تمام انبیاء کے اخلاق کے دریا میں انہیں گوتا لگا دو اس کے بعد وہ بادل کا ٹگڑا مجھ سے کھل گیا اور میں نے ہرے ریشمی کپڑے میں اپنے بچے کو خوب لپیٹے ہوئے دیکھا اور حریر سے پانے کے قطرے ڈپگ رہے تھے اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت کو دنیا پر کس شان کے ساتھ بادشاہت دی گئی اور کس شان کے ساتھ انہیں اس کائنات میں بھیجا گیا دنیا کی کوئی مخنوق ایسی نہیں ہے جو آپ کے تابع فرمان نہ ہو سبے کو آپ کے قفضہ و قدرت میں دیا گیا جب میں نے پھر جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ چودوی رات کے چاتھ کی طرح چمک رہے تھے اور آپ کے جسمیں اقدس سے مشک اور امبر کی خوشبویں آ رہی تھیں اور میں اور تین شخص کھڑے تھے ایک کے ہاتھ میں چادی کا آفتابہ دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر ہے اس کے بعد انہوں نے ایک انگوٹھی نکالی جس کو سات مرتبہ دھویا اور میرے بچے کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نصب کر دی مہر لگا دی اور پھر اس کے بعد حریر میں لپیٹ کر میرے بچے کو میری گود میں دے دیا گیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شبہ ولادت گھر پہ تو موجود نہیں تھا خانے کعبہ کے تواف مصروف تھا میں نے دیکھا کہ یقائق خانے کعبہ مقام ابراہیم کے طرف جھگ گیا اور ستجدے میں گیرا ہے اور کعبے کے اندر جو بت نصب تھے ان بتوں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اب مجھے خانے کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اب مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا اور ایک تکبیر بلند ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ آقا عدو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت اور تشریف آوری سے پہلے ہی زمین کو ہری بھری کر دی گئی قہد سالی کو ختم کر دیا گیا تمام فتنوں کو سر کر دیا گیا ظالم کے ظلم کو تہو بالا کر دیا گیا متکبیر جو تھے ان کے محلوں کے دیواروں کے جو کنگورے تھے وہ زمین بوس ہو گئے تھے یہ میرے آقا علیہ السلام کے آنے کی کچھ کبری تھی کہ اے لوگوں اب اس دنیا میں ظلم و زیادتی کا بازار گرم نہیں ہوگا میرے آقا علیہ السلام ناف بریدہ اور ستنہ شدہ پیدا ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کہتے ہیں اور یہ کہتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو عزتیں مجھے دی ہیں جو مجھے اللہ نے عظمتیں دی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں ختمہ شدہ پیدا ہوا اور کسی نے میری شرمگاہ کو دیکھا تک نہیں یہ آقا علیہ السلام کی یہ حضیرتوں میں سے ہے تو میرے دوستو جب ہم آپ خوشی مناتے ہیں چاہے وہ خوشی بچے کی ولادت پر ہو چاہے وہ خوشی کسی نعمت کی ملنے پر ہو چاہے وہ خوشی دولت و سروت ملنے پر ہو کسی قسم کی خوشی جب ہم مناتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق ہم لائٹنگ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ہم گھروں کو سجاتے ہیں کمکمے لگاتے ہیں گلی محلوں کو سجا کر کے ہم اپنے گلی اور محلوں کو اپنے گھر کو خاص طور سے ہم بقے نور بنا دیتے ہیں لیکن وہ تو اللہ ہے جس کی شان بہت بلند و بالا ہے اس رب نے بھی اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں ستاروں کو کمکمے بنا کر کے زمین کے بالکل قریب اتار دیا تھا اور لٹکا دیا تھا اس کی بھی حدیث پاک سے روایت ملتی ہے اس کی بھی تصدیق حدیث پاک سے ہوتی ہے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کہتی ہے کہ جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اس وقت میں آپ کی والدہ کے پاس موجود تھی میں نے دیکھا کہ کعبہ نور سے معمور ہو گیا ہے اور ستارے زمین کی طرف یہ قریب اتنے قریب لٹکا دیئے گئے جس کے بارے فرماتی ہے وَإِنِّي لَأَنزُرُوا اِرَن نُجُومِ تَدُنُوا حَتَّىٰ أَنِّي لَأَقُولُوا لَتَقَعْنَا عَلَيَّا فرماتی ہے کہ اور ستارے زمین کے اتنے قریب آگئے یہاں تک کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے ہمارے اوپر گر پڑیں اس لئے تو آلہ حضرت سرکار نے فرمایا کہ صبح و طعبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا پھر دوستو پتا چلا کہ عید ملاد نبی پر نبی کی ولادت پر خوشیہ مانانا چراغہ کرنا گنی محلو اور اپنے گھروں کو سجانا کم کمے لگانا لائٹنگ کرنا یہ بدعات نہیں بلکہ خود خدا پاک کی سنت اور خدا پاک کی خوشیہ کا ذریعہ ہے حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ نبی کی ولادت پر خوشیہ اور مسردت کا اظہار علن اعلان کرنا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل نے امی کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ جنت سے این جنڈیں لے لو ایک مشرق میں دسپ کرو ایک مغرب میں گار دو اور ایک کعبے کی چھت پر کیونکہ خانہ کعبہ یہ خدا کا گھر ہے اور خدا نے اپنے گھر کے اوپر جنڈیں نصب کروا کر کے یہ پیغام دے دیا لوگوں کو بتا دیا اپنے بندوں کو یہ جتلا دیا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جس پر خود اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امی نے جنڈیں نصب کر کے خوشی منائی ہے روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پر جنڈا ہر سو اڑا پھریرا صبح شبہ ورادت خود خالق و مالک اس قدر خوش ہے کہ کعبہ پر جنڈا نصب کروایا ہم لوگ تو محبوب کے امتی محبوب کے غلام ہیں ہم پر تو بہت ضروری ہے کہ نبی کی ورادت بسعادت پر خوشی کا اظہار کریں اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے انام و اکرام کے بھی مستحق بنیں اور اس بات کو حضور نے خود فرمایا کہ میری والدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت میرے بچے کی ولادت ہو رہی تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے میری نگاہوں سے سارے پردوں کو ہٹا دیئے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اور میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے لائے گئے ایک مشرق میں نصب کیا گیا ایک مغرب میں نصب کیا گیا اور ایک خانے کعبہ کی چھت پر نگاڑا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں تمام عورتوں کو پورے سال یہ حکم دیا کہ وہ لڑکے لڑکوں کو جنم دے یعنی سارے دنیا کی عورتوں کو جس سال میرے نبی کی ولادت ہوئی اس سال تمام عورتوں کو اللہ رب العزت نے لڑکے عطا فرمائے وَأَذَّنَ اللَّهُ تِلْكَ سَنَتِ لِنِسَاءِ الدُّنِيَا اَنْ يَحْمِلْنَا ذَكُورًا قَرَامَتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قُس سال جس سال میرے نبی کی ولادت ہوئی اللہ نے یہ حکم فروا دیا کہ میرے محبوب کی تقریم میں تمام جہان اور تمام دنیا کی عورتیں لڑکوں کو جنم دیں گویا خود اللہ رب العزت اپنے محبوب کو پیدا فرما کر خوشیاں منا رہا ہے اور بندوں کو انعام سے بھی نماز رہا ہے تو ہم تو امتی ہیں ہم تو اس نبی کے غلام ہیں ہمیں کس قدر خوشی ہونی چاہئے اور اس خوشی سے ہمیں کتنا فائدہ آسل ہوگا نبی کی ولادت کی خوشی پر اللہ انعام بھی عطا فرماتا ہے اچھا وہ انعام اپنے تو اپنے غیر بھی حاصل کرتے ہیں جس وقت میرے نبی کی ولادت ہوئی تو آپ کا چچا ابو لہب اس کی ایک بادی تھی جس کا نام سوہبہ تھا سوہبہ نے خوشی کے مارے جا کر یہ خوشکبری اپنے آقا ابو لہب کو دیا کہ آپ کے مرحوم والد آپ کے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی بادی سوہبہ کو آزاد کر دیا اور شہادت کی انگلے سے اشارہ کر دیا جب میں آپ سے پوچھوں کہ ابو لہب کون تھا تو ابو لہب کی جو ذات ہے وہ محتاج تعارف نہیں یہ اتنا بدبخت تھا اتنا بدبخت تھا کہ اس نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں گزار دی کوئی ایسا دقیقہ نہیں تھا جس میں نبی کی دشمنی سے یہ باز رہا ہو نبی کو ہر طریقے کی پریشانی میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سب سے بڑا دشمنی رسول تھا یہ ابو لہب لیکن بچے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی باندی سوہبہ کو آزاد کر دیا تھا جس کی وجہ سے جب یہ مرا تو اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس چیز کو حدیث میں نغل فرمایا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلم ماتا ابو لہبن اریا بعد اہلی بشر حیعت قالا لہو ماذا لقیتو قالا ابو لہب لم الکی بادکم خیرن غیر انی سقیتو فی ہا دہی بیعتاقتی ثوبیہ ابو لہب مراتو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس حال میں کی وہ بہت برے حالت میں تھا اس نے کہا کہ ابو لہب یہ بتا کہ تو میرے سے ہم لوگوں سے گزرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میرے تم لوگوں سے جب میں الائدہ ہوا ہوں تو مجھے کسی قسمی کی کوئی بھلائی نہیں بہنچی ہاں مجھے کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور وہ سبب یہ تھا کہ میں نے اسی انگلی کا اشارہ کر کے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں سوہبہ کو آزاد کر دیا تھا تو جب دشمن اور کافر کو ولادت کی خوشی میں اللہ رب العزت اتنا انعام دے رہا ہے ہم گلاموں کو کس قدر فائدہ پہنچے گا ہم اگر وہ اگر کافر ہو کر اس کی عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو نبی کی ولادت کی خوشی منانے پر چراغہ کرنے پر اپنے حلال مال سے کچھ خرچ کرنے پر اللہ رب العزت ہمیں جنت میں ضرور جگہ آتا فرمائے گا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا آپ کے جسم کے اندر روح ڈال دی گئی تو آپ نے اپنے نگاہ کو عرش کی جانب بلند کیا تو عرش کے ستونوں پر آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں یارز گئے کی مولا جس کا مبارک نام تو نے اپنے نام اقدس کے ساتھ لکھا ہے وہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم وہ تیری نسل میں تیری اولاد میں آخری پیغمبر ہے اور وہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہیں پیدا کرتا اللہ نے فرمایا کہ لولا محمد ما خلقتگا ولا اردہ ولا سمہ کہ آدم اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں تجھے بناتا نہ یہ زمین و آسمان بناتا تو حضور کی ملاد کوئی نئے چیز نہیں بلکہ نبی کی ملاد کی جو پہلے انجمنت تھی وہ روزی میساق سجاتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو اکھٹھا فرمایا اور اکھٹھا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے ایک اہد و پیمان لیا فرمایا وَأَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَ ثُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّا بِهِ وَلَتَذْسُرُنَّهُ فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد فرمانا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی کہ اے مولا ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے سات گواہوں میں شامل ہوں تمہارے سات گواہوں میں شامل ہوں پھر جو کوئی اس اقرار سے پھر جائے وہی لوگ بے حکم ہیں تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی مجلس میں اپنے محبوب کی آمد کا ذکر اور تمام عالم سے پہلے فرمایا گویا نبی کا میلاد اور نبی کی پیدائش کا ذکر اتنا پاکیزہ ہے کہ بیان کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اور جس محفل میں نبی کا ذکر ہو رہا ہے وہ مجلس بھی عام مجلس نہیں بلکہ تمام اولین و آخرین انبیاء کرام علیہ السلام کی مجلس اور محفل گویا نبی کا ذکر کرنا اور نبی کی ذکر کی محفل قائم کرنا یہ سنتِ الٰہیہ اور نبی کے ذکر کو سماعت کرنا یہ سنتِ انبیاء علیہ السلام ہے جو یہ ہر زمانے میں میرے نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا رہا ہے ہر زمانے کے انبیاء کرام آدم سے لے کے ابراہیم تک اسماعیل اور حضرتِ موسیٰ و دعویٰ سلیمان و ذکریہ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول نے اپنے زمانے میں مجلسِ حضور قائم کرتے رہے حال تک کہ تمام انبیاء میں آخری بیغمبر میرے آقا کی آمد کی بشارت دینے والے حضرتِ مریم کے بیٹے جنہِ اللہ نے بے باپ کے پیدا فرمایا جسے دنیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کہتی ہے آپ نے بھی بشارت دین نبی کے آنے کی لیکن آپ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا و مبشرم بی رسولیاتی من بعد اسموہ احمد کہ میں ان رسول کے آنے کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا اسی کو تو ملاد کہتے ہیں نبی کے ذکر کو نبی کی فضیلت کو نبی کی صورت کو نبی کی صورت کو واضح کرنا نبی کی صورت کو بیان کرنا لوگوں تک پہنچانا اسی کو ملاد کہتے ہیں نبی کی پیدائش کے ذکر کرنا اسی کو ملاد کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ خدا کی نبی کا ذکر جو ہے وہ خدا کی بھی سنت ہے اور تمام انبیاء کی بھی سنت ہے تو میرے دوستوں جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے تو ہم غلاموں پر یہ ضروری ہے کہ ہم عید سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر خوشی منائے شبہ ولادت کی خوشی منائے ہمیں چاہیے کہ عید سے بھی زیادہ خوشی ہم شبہ ولادت کی عید کی منائے نبی کی ولادت ہوئی تھی اور نبی کی ولادت تمام عیدوں کی عید ہے جب حضور کی ولادت قوت قریب آیا تو تمام عالم میں محسل ملاد قائم تھی ہر عالم والے ہر دنیا والے میرے نبی کی آمد کا تذکرہ اور نبی کی پیدائش کا ذکر فرما رہے تھے کر رہے تھے عرش پر ملاد محفل ملاد پرش پر محفل ملاد کرشتوں میں محفل ملاد چرند و پرند نبی کی آنے کی خوشیہ منا رہے تھے یہاں تک کہ چرند و پرند شجر و حجر دریا سمندر پہاڑ کی ہر چیز نبی کی آمد پر خوشی منا رہی تھی رسل انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہے کے آنے کی کہ دونوں عالم کے تاجدار اس کائنات میں جلوہ فروز ہو رہے ہیں ساری مخلوق خوش ہے کہ اب ظلم و ستم کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا توییت کے چرار سے پوری کائنات کو روشن اور تابنا کر دیا جائے گا بندوں کو خدا سے ملانے والا آ رہا ہے ہر طرف خوشی کے شادیانیں بجنے لگے لیکن شیطان کو تکنیف ہوئی تھی آمد رسول پر اسی کو جلن ہوئی اور اب بھی جو شیعتین ہیں یا جو اس کے گروہ کے لوگ ہیں انہیں بھی نبی کی آمد کا ذکر کرنے سے محفل ملاد منانے سے محفل ذکر رسول قائم کرنے سے نبی کی ولادت پر جھنڈیاں لگانے سے اور جھنڈے نصب کرنے سے کمکمے لگانے سے گلی محلے سجانے سے انہیں کو آج بھی تکنیف ہوتی ہے وہ جلتے ہیں اور جلتے رہیں گے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہم شبہ ولادت پر خوشی بھی مناتے ہیں اور آلہ حضرت کا یہ شیر اپنے وردے زبان بھی رکھتے ہیں کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم میں ذکروں کا سناتے جائیں گے اور یہی نہیں بلکہ ہمارا تو یہ خیال اور ہماری یہ سوچ ہے کہ نسلوں میں چھوڑ جاؤں گا ملاد کی لگن بچے بھی میرے جشنے ولادت منائیں گے